السلام علیکم میرے پیر دوستو ڈراما سیر البہو بیٹی کی آنے والی قسط میں دوستو ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلطانہ نے عدیقہ کو کمرے میں جو ہے بند کر دیا اور اسی کمرے میں عدیقہ بےوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عدیقہ کو اسٹور روم میں جو ہے بند کر دیتی ہے جب وہ باہر سے دروازہ بند کرتی ہے تو عدیقہ کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے جو ہے پیٹ میں شدید درد بھی ہونے لگتا ہے تو سلطانہ جو کہ اب بہت شاتر دماغ والی ہے تو عدیقہ کو بھسیٹی ہے اور اسے کمرے میں پھینک دیتی ہے اس کی وجہ سے عدیقہ جو ہے فرش پر جا کر گر جاتی ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر عدیقہ پھر سلطانہ ہانیا کے پاس آتی ہے اور انہوں نے ان کو کچھ پیسے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ باہر جو چوکیدار کھڑا ہے تم یہ پیسے اس کو دے دو اور اسے اچھی طرح سمجھاؤ کہ عدیقہ یہاں سے جو ہے چلی گئی ہے اور وہ اپنا بیگ بھی یہاں سے ساتھ لے گئی ہے تو ہانیا جو وہاں موجود ہوتی ہے تو چوکیدار کے پاس چلی آتی ہے اور اسے سمجھانے لگتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اگر فرحان بھائی آپ سے پوچھے کہ عدیقہ بھابی کہاں ہے تو آپ ہی بتا دیں تو وہ یہاں سے چلی گئی ہے اور وہ اپنا بیگ بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے پھر جب فرحان نے گھر آ کر امی آتیقہ سے پوچھا نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں ہے تو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے پھر سلطانہ کہتی ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ آخر کہاں ہے ویسے بھی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی اور جب بھی اسے لگتا ہے کہ مجھے جانا ہے تو وہ جہاں سے چلی جاتی ہے تو وہاں اگر وہ مجھے کچھ بتاتی ہے تو میں نے اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا تو فرحان کہتا ہے کہ وہ مجھے بتائے بغیر کبھی بھی نہیں جا سکتی تو اسے یہاں سے کہیں جانے سے روکا تو آپ لوگ نے روکا کیوں نہیں تو امی اسے کہتی ہے کہ تم نے اسے رولا دیا ہے لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی وہ ایسی ہی لڑکی ہے وہ ہمیشہ اسے اپنی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے ورنہ وہ یہاں سے کیوں چلی جاتی اپنی ماں کے گھر تو تم جاؤ گے تو وہاں اگر تمہیں یقین ہے تو باہر کے چوکیدار سے ہی پوچھ لو وہ بھی تمہیں بتا دے گا کہ ہادیہ گھر پر نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا مجھے پتہ نہ بلکل بھی ضروری نہیں سمجھا اور ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں آخر کار وہ سمجھ ہی گیا تو آپ خود ہی معلوم کریں کہ وہ آخر کہاں ہے پھر جب فرحان جا کر چوکیدار سے پوچھتا ہے تو وہ بھی چوکیدار سے یہی کہتا ہے کہ ہادیہ گھر پر میڈم یہاں سے اس کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا موسیقی گھر with